اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست لیمن بٹر چکن دکھا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست چٹ پٹا اور سپائسی یہ چکن بنتا ہے اور بہت ہی جوسی بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کیسے تیار ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر بولنس چکن لینا ہے تقریباً 300 گرام بولنس چکن ہے یہ میں نے یہاں پر چکن بریسٹ کا اسمال کیا ہے چکن تھائیس بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تین ٹیبل سپون لیمن جوس ٹال دیں گے اور ساتھ ہی ہم یہاں پر اس میں نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اس میں ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اب ہم اس میں لال مچ پاؤڈر ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون لال مچ پاؤڈر اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ہاف ٹیبل سپون چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے سپائسی یہ چکن بنتا ہے بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوتا ہے اور اب ہم اس میں half ٹی سپون زیرا پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور اب آپ نے لہسن کا ایک جوا لینا ہے اور اس کو اس طرح سے گریٹر کی مدد سے کرش کر کے اس میں ڈال دینا ہے اس طرح سے جو اس کا فلیور ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گا ویسے آپ اس میں پسا ہوا لہسن بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن گریٹ کیا وہ جو لہسن ہے اس کو الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی کام انگریڈینٹس اس میں ڈلتے ہیں اور بہت ہی قوک بن جانے والی ریسیپی ہے یہ آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی زبردست یہ بن کر تیار ہوگی تو لہسن کو اب ہم نے اس میں گریٹ کر کے ایڈ کر دیا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے چکن کو ہم نے اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو ویسے تو مرینیٹ کر کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو ایز ایٹس بھی پکا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ فوراں ہی اس کو پکا لیں گے تب بھی اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو مرینیٹ ہونے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اب ان تمام سالوں کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو فرائی کروں گی فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے اور اس کو پہلے میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن کے پیسز جو ہیں ارینج کر دیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو پین میں ارینج کر دینا ہے بیسیکلی ہم نے یہاں پر چکن کو فرائی کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے آنچ کو تیز ہی رکھنا ہے تیز آنچ پر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے جب تک سارے پیسز جو ہیں پین میں ارینج نہیں ہو جاتے تب تک ہم نے آنچ کو تیز ہی رکھنا ہے اس طرح سے ہم نے تمام پیسز کو اس میں ڈال دینا ہے چکن کو پین میں ڈالنے کے بعد تقریباً دو منٹ تک ہم نے اس کو ٹچ نہیں کرنا دو منٹ کے بعد اس طرح سے ہم نے ایک ایک کر کے تمام پیسز کو پلٹ دینا ہے اس کی سائٹس کو ہم پلٹ دیں گے جب آپ چکن کی سائٹس کو پلٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چکن پر بہت اچھے سے مارکس آ چکے ہیں اور بہت اچھا سا یہ فرائی ہو چکا ہے تو ایسا ہی ہم نے چکن فرائی کرنا ہے یہاں پر دیکھیں تمام چکن کو میں نے پلٹ دیا ہے اور اب ہمیں چکن کو اچھی طرح سے اندر تک گلانا ہے اس کے لئے ہم چولے کی آنچ کو بلکل سلو کر دیں گے اور اس میں اس طرح سے لیمن کے سلائسز کاٹ کر اس میں ایڈ کر دیں گے اس طرح سے لیمون کا جو اس کا فلیور ہے وہ اچھی طرح سے چکن میں آ جائے گا اور بلکل سلو آنچ پر ہم نے اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے پکانا ہے دس سے بارہ منٹ کے بعد یہاں پر دیکھیں چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اور اسی میں یہ گل رہا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن کو ہم نے یہاں پر مکس کر لیا ہے اور ابھی بھی ہم نے آنچ کو ہلکا ہی رکھنا ہے اور اب ہم یہاں پر ہر ادھنیا بارک کاٹ کر آئیڈ کر دیں گے اور اس کو دوبارہ سے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے چکن کو 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اور اب ہم اس کو چیک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے اچھی طرح سے اندر تک گل چکا ہے اور اب ہم یہاں پر اس میں بٹر آئیڈ کریں گے میں نے یہاں پر 2 ٹیبل سپون بٹر اس میں آئیڈ کر دیا ہے میں نے اس میں انسالٹڈ بٹر ڈالا ہے اگر آپ اس میں سالٹڈ بٹر یوز کریں تو پھر جب آپ چکن میں نمک ڈالیں گے تو آپ اس کو احتیاط سے ڈالیے گا اور بس اب ہم اس کو بٹر کے ساتھ تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اور اس میں جو بٹر کا فلیور آئے گا اور جو لیمن کا اس میں ٹیسٹ آئے گا وہ بہت ہی زبردست ہوگا بہت ہی زبردست یہ چکن تکہ بن کر تیار ہوگا تو یہاں پر ہمارا بہت ہی زبردست لیمن بٹر چکن تکہ بن کر ریڈی ہے اب ہم اس کو یہاں پر سرف کریں گے بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت ہی کک بن جانے والی ریسپی ہے یہ اور بہت ہی زبردست اس کا فلیور ہے یہاں پر ویورز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور پلیز آپ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی تاکہ میں آپ کے لئے مزید اچھے اچھی ریسپیز لے کر آسکوں تو یہاں پر ہمارا لیمن بیٹر چکن تکہ بن کر ریڈی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی زبردست یہ بنے گی اور آپ کو ضرور انشاءاللہ پسند آئے گی اور اب میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں توڑ کر یہ دیکھیں کتنی سوفٹ یہ بن کر تیار ہوئی ہے اور بہت ہی جوسی یہ بنے تھے بہت زبردست ان کا ٹیسٹ تھا ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ